جس طرح ایک پرسکون اور تھنڈی تھنڈی صبح کا آغاز ایک اندھیری رات کے بعد ہوتا ہے ویسے ہی ہسٹری میں بہت سے مشکلات سے گزرنے کے بعد ایک ایسے سرزمین کو مارز وجود میں لائیا گیا جو کہ خالصاً ایک آئریالوجی کو زندہ رکھنے کے لیے حاصل کی گئی اور اس سرزمین کو ہم پاکستان کہتے ہیں جس کا مطلب ہی پاک سرزمین ہے لیکن ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم کسی جگہ پہ ہیں تو ہمارا کوئی رول بھی ہوگا کیونکہ بغیر پرپس کے تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا اور یہاں پہ تو کہیں کہیں پہ ہم کھیل کوب میں مصروف ہیں اور کہیں کہیں پہ لائف اتنی تیرز اور ایسے جاری ہے کہ سمجھ ہی آرہا ہے کہ اس کے بریش کان لگانی ہے بر ایسے تو نہیں کہ جس کنٹری کو ہم اپنا وطن کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کہتی رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس یوت نے مل کر ہی اس پاکستان کو ایک ایسا حب بنانا تھا جس میں پاکستان کی آریالوجی پیکٹیکلی پیکٹیس کی جا سکتی برحال یہ ہے کہ اپارٹ اف یوز ناو جس وانٹو بی مشین تکریئیت مانی نیتنگ ایلس لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک نمبر آف پیپل جس میں کی یوت بھی شامل ہیں اسلام کو ایکچلی جوڑ کر اپنے یہ بنائی میں ٹرڈیشنز کا فالو کرنا پسند کریں اور ان سب کے بعد اگر ہم اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کا بلیم اپنی قسمت کو دیں یہ تو پھر زیادتی ہے کیونکہ جو سرزمین ہمیں ایک رحمت کے طور پر ملی تھی اور جس کو ہم اپنے کامیابی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو تو ہم آہستہ آہستہ ایسے توفان کی طرف دھکے لیں جس سے نکلنا شاید مشکل ہو جائے لیکن جیسا ہمارا رویہ اس کے ساتھ ہے کیا اسے حاصل کرنا بھی اتنا آسان رہا ہوگا اب اس کے بننے کے بارے میں سٹوریز تو ہم سب نے پڑھی ہیں اگر ہم سچ میں اس پر یقین کرتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ جن لوگوں نے اپنی جانے قربان کی اور جان کا قربان کرنا اتنی چھوٹی بات نہیں ہوتی اور بہت سے لوگوں نے اپنی فیملیز داؤ پر لگا دی بہت سے لوگوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کوشش کے بعد شاید وہ اپنے کتنے ہی پیاروں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے یا اس طرح کہوں کہ بہت سے لوگوں کی لائف اس کے بعد پہلے جیسے وہ ہی نہیں سکی اور یہ سیکریفائز اور یہ قربانیاں ایسے ہی نہیں دے دیے جاتے جس رمیمبر کہ وہ رب اسی کو یہ حسنہ دیتا ہے جو اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اکیلہ کیا کر سکتا ہوں نہ میرے پاس سپورٹ ہے نہ ہی ایسے لوگ سچلیں اس کے بارے میں بھی ایک کلیر آئیڈیا لے ہی لیتے ہیں یہ لائف کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی آپ ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں کے خیالات اور ان کے سوچ کے خلاف ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ فورا نہیں وہ سبھی لوگ آپ کی آپ کی اس کوشش میں مدد کرتے ہیں ہمیشہ وہ حمد وہ چینج وہ لائٹ ایک پرسن سے شروع ہوتی ہے and that is you because اللہ made you capable to do it آپ دیکھنا یہ کہ آپ اس light of guidance کو use کرتے ہوئے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کس طرح اسے اپنی کامیابی کے لیے اپنی strength کے لیے use کرتے ہیں یا پھر باقیوں کی طرح ویسے ہی اسے بند کر کے جس سجاور کے لیے رکھیں گے کیونکہ یہی تو ہے آپ کے سجدے ہی تو ہیں آپ کا ایمان ہی تو ہے جو یہ decide کرتا ہے کہ آپ اس responsibility کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو پورا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں کیونکہ ایک simple سی بات ہے اگر آپ خود کو اس قابل بنانے کے لیے step نہیں لے سکتے تو کوئی اور لے گا لیکن پھر آپ خود کو ان لوگوں میں کیسے شامل کروائیں گے جن کی عظمت تو اللہ آخرت والے دن خود سب کو بتائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ راستہ بہت مشکل ہے کیونکہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کیوں نہ دنیا کے سبھی لوگ اس عظمت کو achieve کر سکتے اور ابھی تو ہم نے وہ امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے جس امتی کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہائی کرتے تھے اور ہمیں ہی یہ responsibility دی گئی کہ ہم اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دین اور religion میں فرق پتا ہونا چاہیے but we are not clear about this لیکن جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا اسی دن ہم پاکستان کے حاصل کرنے کا صحیح سے حق ادا کر سکیں گے یا میں یہ کہ ہوں کہ دین حق کو اس پوری دنیا تک پھیلا سکیں گے that is the actual purpose of getting this land that we call Pakistan